خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فرمایا تلکر رسول یہ رسول ہیں یہ رسولوں کی جماعت ہے فَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ بَعْد فرمایا ہم نے باز کو باز پر فضیلت عطا فرمائی یہ جماعت ہے انبیاء کی رسولوں کی نبیوں کی ہم نے باز کو باز پر فضیلت عطا فرمائی کتنی فضیلت عطا فرمائی فرمایا مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهِ ان میں سے باز ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمائی وَرَفَعْ عَبَادْهُمْ دَرَاجَات اور فرمایا باز ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں بلندی عطا فرما دی وَعَاتَئِنَا اِسَبْنَا مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور جنابِ عِسَاءِ ابنِ مَرْيَمْ کو کھلی نشانیات عطا فرمائی یہاں بلکل عام فہم سادہ آدمی کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں اسے سمجھاتی ہے کہ کلام اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے جنابِ عِسَاءِ ابنِ مَرْيَمْ کو کھلی نشانیات دی اور یہ جو فرمایا نا وَرَفَعْ عَبَادْهُمْ دَرَاجَات ہم نے باز کو درجوں میں بلندی عطا فرمائی مفسرین فرماتے ہیں یہ پتہ ہے اللہ نے نام کیوں نہیں لیا اللہ کو پتہ ہے جب میں کہوں نہ نا میں نے باز کو درجوں میں بلندی عطا کی تو سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنی بلندی دی اس لیے کہ کوئی ایسا عدد ایجاد ہی نہیں ہوا جس سے مصطفیٰ کریم کے درجوں کی بلندی کو شمار کیا گیا کوئی عدد بنا ہوتا نا کوئی وہ شمار ہوتا تو اسے شمار کر لیا جاتا آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علی کے جو بڑے صاحبزاد ہیں حضرت عجت الاسلام رحمت اللہ علی ان کا ایک شعر ہے مراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے وہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں وہ حضرت جبریل امین نے آکے کہا تھا نا یا رسول اللہ چلیے گویا اللہ تعالی نے طلب کیا وہ کسی شاعر نے کہا تھا سر لا مکان سے طلب ہوئی اور سوے منتحا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بس اتنا بتا دیتے ہیں بلغل غلاب کمالے کشفت دجاب جمالہی حسنت جمیع خسالہی صلو علیہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بس بلغل غلاب تو حجت الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے ہیں نہ بلانے والے نے نام لے کے کہا ہے کہ کون بلارہ ہے نام نہیں لیا ذاتی نام نہیں لیا صفت سے بات کی اور نہ یہ کہا میں نے کس کو بلائیا کتنا کہا سبحان اللہ سر بے عبدی پاک ہے وہ ذات اب میرا خیال ہے کہ ترجمے کے ذریعے سب کو پتا ہے کس ذات کی بات ہو رہی ہے جس نے سیر کرائی کس کو بے عبد ہی اپنے بندہ ہے نہ وہاں ذاتی نام سے بات کی نہ غزور کا نام ذکر پاک ہے وہ ذات حضرت حضرت علیہ السلام فرمانے لگے تعلیب کا پتا مطلوب کو ہے اور مطلوب ہے تعلیب سے واقع یہ بڑے لوگوں نے اس پر کلام کیے ہوں گے لیکن بڑے باپ کے بڑے بیٹے کی بڑی بات سنیں فرمانے لگے آلہ حضرت بریلوی کے بڑے صاحب زادی حضرت علیہ السلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تعلیب کا پتا مطلوب کو ہے اور مطلوب ہے تعلیب سے واقف پردے میں بلا کر مل بھی لیا پردہ بھی رہا سبحان اللہ دیکھو پردے میں بلا کر مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا